سلامت رہیے سلام علیہ وسلم نوی علیہ وسلم حضور کیسے مسائجہ آپ کے؟ آپ پیچھے کہاں بیٹھ جاتے ہیں؟ بس میں ملہ شروع ہوگیا دور ہوگیا سلام علیہ وسلم نوی علیہ وسلم صورتحال یہ ہے کہ کچھ مسائب ایسے ہیں جن میں یہ تصور کیا جائے گا کہ آپ جب مر جاتے ہیں تو آپ واپس اپنے عملوں کی بنیاد پر اگر گندے عمل ہے تو جانور کی صورت میں اگر اچھے عمل ہے تو اچھی شکل کے اندر آپ واپس تشریف لائیں گے اس معاملے کو کہتے ہیں ایوہ گون آپ سائیکل ہیں یہ کیوں ہے ایسے؟ یہ میں آپ سے ارز کرتا ہوں جتنے بھی الہامی مذہب ہیں جو نبیوں کی وجہ سے آئے ان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی کھن کھناتی ہوئی گندی بدبودار مٹی سے لے کے قرآن ہے یہ وہاں سے لے کے قیامت میں سے گزرتے ہوئے جنت میں کیا کیا راہتیں ہوں گی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں علم نہیں ہیں ہمیں بتا دی گئی ہیں کہ ایسا ہوگا یہ فرق ہے بنیادی طور پر ان مذہب میں جو الہامی ہوتے ہیں اور جو انسانی ہوتے ہیں آج ہم بتا کس چیز پر بات کریں گے کہ جب میں اور آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے سننے والے دیکھنے والے نہیں ہوں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا کیا جو کچھ ہو رہا ہوگا کیا سارے بھائی کو اور ولال کتب کو پتا ہوگا کہ وہ کیا ہو رہا ہے اندازہ ہوگا ہمیں پتا ہوگا دنیا میں کیا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کی امت سے کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں تیری امت کا حساب لوں گا تو میں پردہ کر لوں گا اوٹ اور اوٹ میں لوگوں سے پوچھوں گا تو نے یہ کیا تھا ساریم کہہ گا ہاںیا اللہ کیا تھا تو نے یہ بھی کیا تھا یا اللہ یہ بھی غلطی ہوئی تھی اللہ کہہ گا اچھا چل تو مان لیتا ہے نا میں نے تجھے معاف کیا مان تو لیں گے یہ وہ سینیریوز ہیں جو کہ کسی اور مذہب کے اندر ڈسکس یا ڈیبیٹبل نہیں ہو سکتے سوائے اسلام کے یہ ہے اس دین کی خوبصورتی آئیں چلیں مہمانوں کے پاس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت سے آپ لوگ انتہائی محترم ہمارے ساتھ جناب علی زمان بھائی بہت شکریہ آپ کا کمیل مہدوی ابھی کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے حکیم اکبردست صاحب ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم مفتی فضل سبحان صاحب السلام علیکم ہمارے ساتھ ہیں الحاج شفیق بھائی السلام علیکم ایک دفعہ اور السلام علیکم ورحمت اللہ ندہ زیدی ہمارے ساتھ ہیں پہلی دفعہ ندہ زیدی تشریف لائی ہیں شاہ صاحب کو بہت زیادہ مبارک کہ آپ تشریف لائی ہیں اور اس مبارک مہینے میں اور آپ کا بہت شکریہ اور سارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں حضور اکدس کیا یہ بات درست ہے کہ جب ہم مریں گے تو قبر میں جائیں گے تو مرنے کا علم ہوگا ہے میں احمد ہون صلی علیہ رسول کریم قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کل نفس زائقت الموت ہر نفس نے موت کا زائقہ چکنا ہے اور ہر آدمی کے مرنے کا وقت مقرر بھی ہے سپیسیفک وقت لکل امت عجل یہ بدل بھی سکتا ہے جب وہ وقت آئے گا تو ایک سیکنڈ کی بھی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوگی نہیں بدل سکتا لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری موت کا وقت کون سا ہے فرمائے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت اس کی روح اور کتاب میں چار چیزیں لکھ دی جاتی ہے پیدائش موت رزق اور آمال تو یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں تقدیر میں تیش ہدا ہے بعض اوقات جو یہ کہا جاتا ہے کہ صدقہ کرنے سے آپ کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے تو اس میں برکت آ جاتی ہے لیکن وہ سپیسیفک جو اس کا ٹائم ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں بھی یوں ہی فرمایا کہ یہ جو موت ہیں ہر نفس کے لیے ہم نے اس کو لکھ دیا کتابم معجلہ تو کتاب کا ایک معنی تقدیر ہوتا ہے ایک معنی خط ہوتا ہے ایک معنی اس کا وقت مقررہ ہوتا ہے اور معجل کا معنی وہی ہے کہ وہ یعنی اس میں ڈیوریشن لمبا تو ہے لیکن اللہ کے ہم ہوتا ہے بنی اسرائیل کے ایک روایت ہے جس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پوچھتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تو فران کی عمر بڑھا کیوں دیتا ہے فران کی عمر پتہ کتنی تھی جو فران موسیٰ کے یہ ساڑھے چار سو سال تک زندہ رہا ہے تو اللہ نے پتہ اس پہ کیا جواب دیا اللہ نے کہا کیوں کہ اس کے محل میں جو ضرورت مند آتا ہے وہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے مجھے یہ عمل اس کا بڑا اچھا لگتا ہے اچھا یہ جو روایات ہیں تو وہ روایات اسرائیلی روایات ہیں وہ اتنی اوثنٹک نہیں ہوتی اور علماء نے یہی لکھا ہے مزہ بڑا آتا ہے ویسے علماء نے یہی لکھا ہے ظاہر ہے جو سپائسی چیزیں ہوتی اس میں ہی ہمیں مزہ آتا ہے نہیں لیکن دیکھیں نا جو بخاری اور مسلم کے علاوہ حدیثیں ہیں وہ بھی بڑی سپائسی ہیں وقت کے بارے میں مقدر کے بارے میں وہ بڑی سپائسی ہیں وہ بڑا لطفات ہے امام حنبل کی حدیثوں کا بڑا لطفات ہے اب صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں ظاہر پتہ نہیں جو چھے کی چھے کتابیں ہیں ان کو صحیح نہیں مانتے ہیں نہیں آپ سنیں تو صحیح نا صحیح حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے نقل کرنے والا آدلو تامو الزبطو متصلو سندو اور اس میں تعلیل اور شاز نہ ہو پھر دیکھیں اس میں کیٹے گریزے ایک خبر ہوتی ہے جس کو صحیح کہتے ہیں خبریں مشہور ہوتی ہیں خبریں واحد ہوتی ہیں متواتر ہوتی ہیں تو اس میں تھوڑا سا فرق ہم کریں درست ہے درست ہے آپ کی بات بلکل درست ہے صحیح حساب سے اس کا فرق ضرور ہوگا حضور اکدس اس کا جواب ابھی نہیں آیا کہ جب ہم مریں گے تو کیا ہمیں علم ہوگا کہ ہم مر گئے ہیں دیکھیں موت کا فرشتہ جب انسان کے پاس روح قفض کرنے کے لیے آتا ہے اس وقت اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اب میرا وقت فرشتہ نظر آتا ہے فرشتہ نظر آتا ہے فرشتہ بھی نظر آتا ہے وہ اس کے عامال بھی جو ہے اس کے سامنے آ جاتی ہے جو اس نے ساری زندگی میں کیے ہوتی ہے اسی وقت اسی وقت اور جو اگر نیک روح جیسے سارے بھائی آئندہ میں احتیاط کرنی ہے ہاں نا جیسے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ نشانے اچھا یہ فرشتہ ایک ہی ہوتا ہے فرشتہ تو دیکھیں مرکل موت تو ایک ہی ہے لیکن اس کے ساتھ جو روایات میں میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ چار لانک فرشتے آتے ہیں روح کو قبض کرنے کی بلکل اور وہ دور تک نظر آ رہے ہوتے ہیں اور سب نظر آ رہے ہوتے ہیں ایک کا کام ہے کہ انگوٹھے سے لے کر گھٹنے تک روح نکالے اور وہ تھک کر چور چور ہو جاتے ہیں پھر دوسرا لانک جو ہے وہ گھٹنے سے لے کر کمر تک روح نکالتا ہے وہ بھی تھک کر چور ہو جاتا ہے تیسرا جو ہے وہ کمر سے لے کر دل تک روح نکالتا ہے وہ بھی جو ہے وہ تھک کر چور ہو جاتا ہے اس کے بعد چوتھا لانک جو ہے وہ حلق تک روح نکالتا ہے یہاں سے صرف ملک الموت جو ہے جھٹکا دیتے ہیں جس کو آپ آخری ہچکی کہتے ہیں اور ہمارے والد کا ایک شرمجی علامہ ظہر الاسندرس ان کا یاد آ رہا ہے وہ فرماتے ہیں کہ موت کی ہچکی نہیں قدرت کا اس میں راز ہے یہ شکستہ ساز دل کی آخری آواز ہے کیا بات ہے اب کیا اس کا احساس ہوگا اب مرنے کے بعد تو جو ہے وہ اگر سعید روح ہے اچھی اس نے عمال کیے ہیں نیک روح ہے تو اس کو تو جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ ملک الموت جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں اور جو نیکی کے فرشتے ہیں وہ جو ہے ساتھ آئے ہوتے ہیں ساتھ آئے ہوتے ہیں وہ اس زمین بھی جو ہے وہ یہ قبر بھی جو ہے پکارتی رہتی ہے کہ اے شخص تُو نے میرے اوپر جو ہے وہ بہت نیک کام کی ہے بہت لوگوں کی جو ہے مدد کی ہے بہت لوگوں کو جو ہے تُو نے جو ہے وہ فائدہ پہنچایا ہے تو میں تو تیرا انتظار کر رہی ہوں آ تجھ کو میں اپنی آگوش میں لے اور جو بد روح ہوتی ہے یعنی جو نیک روح نہیں ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ قبر کی جانب سے یہ آواز دی جاتی ہے لام صاحب جو نیک آدمی جو ہے وہ پانی میں مر گیا تو اس کو تو قبر بلائی کیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جہاں مرتا ہے تو اس کی روح کو زمین میں قبر میں لوٹا دیا جاتا ہے بعض علماء نے کہا اس کے لئے وہ سمندر کی تے بھی قبر بن جاتی ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے حضرت صاحب نے اشارہ کیا کہ جب نیک آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک موسیقا